اسلام علیکم ایفری ون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت حوش ہوں گے تو جیسا کہ اپنی کل کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی نشات پر لگنے جاری ہیں ان کی ونٹر سیل یا بلیس فریڈے کی سیل بھی کہہ سکتے ہیں سیل آج شام کو آٹھ بجے سٹارٹ ہو جائے گی آن لائن اور آگرلٹ پر کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے نشات نے یہ منشن کیا ہے کہ سیل جو ہے وہ فلاٹ ٹونٹی پرسنٹ آف ہوگی لیکن on سیلیکٹی ایٹمز تو جہاں تک میری ایکسپیکٹیشنز ہے وہ یہ ہی ہے کہ وولیم وان پہ سیل ہوگی اس کے علاوہ وولیم ٹو پہ نہیں ہوگی کیونکہ نشات نے منشن کیا ہے کہ on سیلیکٹی ایٹمز لیکن سٹل کچھ کہہ نہیں سکتے وولیم ٹو پہ بھی might be possible کہ لگ جائے آج رات کو آٹھ بجے جو ہے سیل سٹارٹ ہو جانی ہے تو ایک دفعہ سیل لائف ہو جائے پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بیفور سیل آفٹر سیل پائسز بھی شیئر کر دوں گی یہ سارے جو ڈریسز ہیں ان پہ بہت زیادہ پاسیبیلٹیز ہیں کہ ان پہ پلاٹ ٹونٹی لگے گی ان کی ابھی پائسز ہیں 3,990 اور آفٹر 20% ڈسکاؤنٹ یہ آپ کو تقریباً مل جائیں گے 3192 کے تو کافی ریزنیبل پائس ہے ان ایم بھائیڈر ڈو پیس نیکسٹ اس ٹیک میں جاب دیکھنا ہے یہ تو ہیر فولی ایم بھائیڈر بول شال والے ڈریسز ہیں کرنڈی کے سوٹ ہیں ٹھیک ہے اور مطلب بہت ہی حسین سوٹ ہیں یہ سترہ سترہ ہزار کے تھے ان پہ اگر لگ جاتی ہے فلاٹ ٹونٹی تو ان کی پائس ہو جائے گی تیرہ ہزار تک کچھ تیرہ ہزار چھے سو گئے تو مطلب یہ ہے کہ تین چار ہزار بھی اگر کم ہو جائے تو پھر بھی یہ ہے کہ بندہ سوچ سکتا ہے ان کو لینے کے بارے میں ابھی ان پہ ٹونٹی پرسنٹ لگنی ہے کیونکہ یہ ان کی بلیس ٹرائیڈے کی سیل ہے ان پہ فورٹی یا ففٹی یا تھرٹی جو کہتے ہیں کہ ان کی انڈ سیزن سیل ہوتی ہے وہ اب لگے گی دیسیمبر میں نورملی نشات کبھی بھی بلیس ٹرائیڈے کی سیل نہیں لگاتا لیکن اس تفاہ کیونکہ اور بہت سارے برانڈز پہ لگ رہی ہے سیل تو پھر نشات نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہا ہوں تو اس لیے انشات نے بھی سیل لگا دی ہے پرناہ نہ نشات نے پچھلے سال لگائی تھی نہ اس سے پچھلے سال لگائی تھی مطلب کبھی بھی انشات بلیس ٹرائیڈے کی سیل نہیں لگاتا لیکن چاہے انشات نے کم سیل لگائی ہے لیکن اٹلیس لگائی ہے مجھے اس بات کی بہت ہوشی ہے باقی اب ایک دفعہ سیل لائف ہو جائے پھر سہی پتا چلے گا کہ ڈریسز کی پرائیس کیا تھی بیفور سیل آفٹر سیل اور کن کن کلیکشن پر سیل ہے تو ایک بات سیل لائف ہو جائے پھر انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ساری پرائیسز بھی شیئر کر دوں گی یہ بھی ریکمنٹ کر دوں گی کون سے حسین ہے یہ والا سوٹ کتنا حسین کلر ہے اتنا خوبصورت وول شال بے حد حسین اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مہنگا بھی بے حد ترین مہنگے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت اچھے ہے اور ہم نے جتنے بھی برانٹس کی وول شال دکھے ہیں سب سے بسٹ نشاعت کی وول شال ہیں اثنک کی صفائر کی ہر جگہ کی میں نے دیکھا لیکن نشاعت کی وول شال کا کمپیرسن کسی سے بھی نہیں ہے پرائیس کا بھی کمپیرسن کسی سے بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہت سافٹ وول شال ہے اور ریل وول شال جو ہے nah میں کہتی ہوں ہوں نشاعت کی ہوتی ہیں اور کسی کی مطلب صحیح پیور وول شال نہیں ہوتی 100% پیور وول کی ہوتی ہیں اور ان کا جو فیبرک کرنڈی ہوتا ہے وہ بھی بہت سوفٹ لائٹ ویٹ اور بہت گرم ہوتا ہے مطلب اگر آپ کو خدر فیبرک چپتا ہے بھاری لگتا ہے تو پھر definitely آپ لوگ کرنڈی ٹرائے کر رہے ہیں کیونکہ کرنڈی اتنا گریس پول فیبرک ہے نہ وہ لٹکتا ہے نہ وہ چپتا ہے نہ وہ بہت زیادہ موٹا موٹا لگتا ہے لیکن گرم بھی بہت ہوتا ہے کیا آپ کو مل جائیں گے یا 9500 کی رینج میں مل جائیں گے ان کے ساتھ جو دوبتے ہیں یہ شالز ہیں ان پہ بھی ساری ایمبرویڈری تھی ٹھیک ہے سارے شرٹس پہ بھی آپ دیکھیں فولی ایمبرویڈٹ ہے نیک لائن پہ بھی دامن پہ بھی سلیفز پہ بھی تو اسی وجہ سے ان کی پرائیس زیادہ ہے لیکن سیل کے بعد کافی کم ہو جائے گی باقی سیل ان کی انسٹیج کلیکشن پہ بھی لگنی ہے فریڈم تو بائی پہ بھی لگنی ہے اور سٹیج کلیکشن پہ بھی لگنی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کس ڈریس پہ لگتی اور کس کس پہ نہیں لگتی وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ کی ساری کلیکشن سے ابھی تک میں نے صرف ایک ہی مول شوال والا سوٹ حرید آوے اگر اس پہ سیل لگی تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی کیونکہ بہت اچھا سوٹ ہے وہ پرائیس اس کی پہلے تھرٹین تھاؤزن تھی اب اگر اس پہ ٹونٹی لگتی ہے تو الیون تھاؤزن تک آپ کو مل جائے گا لیکن الیون تھاؤزن کا بھی نہیں ساری ٹین تھاؤزن تک کا لیکن اچھا سوٹ تھا آپ لوگ وہ ضرور چک کرے گا باقی یہ والے بھی سارے مول شوال والے ہیں آگے ٹو پیس بھی میں نے آپ کے ساتھ ایمرویڈڈ شیئر کیا ہوں جن کی پرائیسیں تھوڑی ریزنیبل ہیں لیکن یہ سارے جو ہیں یہ وال شوال والے ہیں اور ان پہ ٹونٹی پرسنٹ سیل لگنی ہے کیونکہ یہ سارے والیوم بان کی ہے اس ویڈیو میں ساری والیوم بان ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے والیوم ٹو کا کوئی بھی آرٹیکل نہیں ہے باقی میں کہتی ہوں کہ جنہوں نے بھی ونٹر شاپنگ کرنی ہے شادی شاپنگ کرنی ہے وہ انہی ڈیز میں کر لیں کیونکہ یہ ہی ڈیز ہوئے ہیں کہ جب سیل لگنی ہے اور یہ تقریباً تین سے چار دنوں کیلئے ہی سیل ہے ہر برانڈ پر بلیس پرائیڈے کی آپ کو بتا ہے ایتھنک پر بھی لگی ہے الکرم پر بھی لگی ہے لائم لائٹ پر بھی لگی ہے اس کے علاوہ نشات پر بھی لگنے جاری ہے اور سفائر کی بھی آج کلوے اناؤنس ہو جانی ہے تو اس پر بھی لگے گی تو بس یہ ہے کہ اس سیزن میں ہی آپ زیادہ شاپن کر لیں کیونکہ کافی بچت ہو جائے گی اس کے بعد اب جو سیل ہے وہ یہاں تو لگے کہ ڈیسیمبر کی اینڈ میں اور یہاں لگے گی جانوری میں ٹھیک ہے باقی اوورال ایتھنک کی سیل اس دفعہ بہت اچھی ہے نشات کی سیل بھی ابھی دیکھ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیسی ہے لیکن ہے میں اسی بات سے بہت ہوش ہوں کہ چلو اٹھ لیسٹ نشات سیل لگا تو رہا ہے ٹھیک ہے سمر پہ موسٹ پابلی آپ کو ففٹی تک مل سکتی ہے مطلب فورٹی اور ففٹی کیونکہ سمر پہ بھی سیل لگے گی لیکن جو ونٹر ہے اس پہ ٹوانٹی پرسنٹ اس کاؤنٹ ملے گا ٹھیک ہے باقی ایتھنک کی سیل بہت اچھی ہے سفائر کی بھی سیل اچھی ہی لگنی ہے اس کے علاوہ جو ہے لائم لائٹ کی بھی سیل اچھی ہے میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی اور بھی آپ نے جہاں کی بھی ویڈیو دیکھنی ہے آپ لوگ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ وہاں کے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ساتھ ضرور پرس کیا کریں تاکہ میں جیسی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے باقی یہ سارے جو تھے یہ لیلن کے ٹو پیس تھے جو ٹو پیس ہیں وہ ہیں 2990 کے ٹھیک ہے ابھی لیلن کے بھی اور خدر کے بھی پرنٹڈ ٹھیک ہے جب ان پر لگ جانی ہے نا ٹو پیس تھے سکاؤنٹ تو وہ ہو جانے ہے 2300 کے 2400 کے تو پھر ان کی پیسز کافی کم رہ جائیں گی ٹھیک ہے تو وہ والے ٹو پیس پہ بھی مطلب یہ ہے کہ اچھی سیل ہے وہ بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں مزید یہ اس ریک میں ساری پرنٹڈ ٹو پیس سوٹ ہیں 2990 کے جو امبرائیڈڈ ٹو پیس ہے وہ تقریبا آپ کو مل جائیں گے 3990 کے آفٹر سیل وہ آپ کو 3100 کی رنج میں مل جائیں گے اور جو پرنٹڈ ہیں وہ 2400 کی رنج میں ٹھیک ہے سارا وولیم 1 شیئر کیا ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور موسٹ پر بھی وولیم 1 پہ ہی 20% اسکاؤنٹ لگنا ہے جو ابھی یومنہ زیدی والا وولیم 2 آیا ہے اس پہ میرا خیال نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ اب بھی لانچ ہو ہے تو اس پہ کم چانسز سیل لگنے کے لیکن اگر اس میں بھی لگی تو میں انشاءاللہ اس کے بہت جو ہٹ آرٹیکلز ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گی ٹھیک ہے باقی یہ سارے ٹوپیز ہیں یہ ویڈ اور میرون کے اوپر جو امروائیڈری مجھے بہت پسند آئی تھی مطلب بڑا ہٹ کے پرنٹ ہے امروائیڈری بھی بڑی ہٹ کے ہے تو ایک اوورال اچھا لگ دے رہا تھا ٹھیک ہے باقی یہ نیچے والے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی امروائیڈیڈ ہیں ان میں سے کچھ کا فیبرک خدر ہے اور کچھ کا فیبرک کرندی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کرندی ہوتا اچھا ہے بہت فیبرک لیکن تھوڑا سی ایکس پنس ہوتا ہے لیکن خدر بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہم ڈیلی بیر کے لئے ٹھیک ہے حاصل پر لڑکیوں کے لئے خدر اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے امیوں کو ہوتا ہے کہ خدر سے کھچے لگتی میری ماما بھی یہ کہتے ہیں کہ خدر ایسا فیبرک ہوتا ہے کہ تھوڑی کھچے لگتی ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا تو امیوں کے لئے بھائی ہمیں اچھے کپڑے لینے چاہئے کرنڈی کے لئے لیں آپ کرنڈی کے بہت اچھے ہوتے لیکن ہم لڑکیوں جنہوں نے یونیورسٹی جانا آفیس گوئنگ ہیں ان کے لئے یہ کھدر کے کپڑے بھی بیسٹ رہتے ہیں یہ اوپر والے فورٹی ٹو نائنٹی کے تھے ان پہ بھی ٹونٹی پرسنٹ سکاؤنٹ کے بعد یہ آپ کو تقریبا 3400 کی رینج میں مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ سارے بھی دیکھیں کلر کتنے پیارے ہیں سب کے اور ایمبروئی جی بھی سب پہ ہوئی باقی یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی ایک ریکویسٹ جو آپ کے ساتھ اپنی ہر ویڈیو میں کرتی ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کی حفاظت فرمائیں آمین ملتی آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ